دیکھیں جو کل سے ہم دیکھ رہے ہیں الیکشن کمیشن آف انڈیا سے ایک لیٹر ہم نے دیکھا جس میں یہاں سے فیڈبیک لیا جا رہا ہے کہ ہم الیکشن ہمیں ڈیفر کرنے کے لیے کئی لوگوں نے لکھا کئی پارٹیز نے لکھا اس کے بارے میں ہمیں بتائیے تو میں الیکشن کمیشن سے جاننا چاہتی ہوں کہ جس وقت آپ نے یہاں الیکشن کرنے کا فیصلہ کیا تو مغل روڈ تو ابھی آٹ اپل سے کھل چکا ہے تو اس میں کیا دکھت ہے اور آپ کو تو ایک الیکشن کمیشن آف انڈیا تو ریموٹس ایریاز میں الیکشن کرواتے ہیں اور آج تک لوجسٹک کی وجہ سے کبھی بھی الیکشن ڈیفر نہیں ہوا ہے میں خود مغل روڈ سے آئی ہوں اور جو پارٹیز اس الیکشن کو ڈیفر کروانا چاہتی ہیں وہ سب بی جی پی کی پارٹیز ہیں بی جی پی ان کو سپورٹ کر رہی ہیں ان کے پاس فنڈز ہیں ان کے پاس پینسہ ہے ہم جسی پارٹی کے پاس تو اتنا پینسہ نہیں کہ ہم اور بیس دن الیکشن مہیم چلائیں گے ہمارے تو گریب ورکر اپنی جیف سے پینسہ خرج کر کے میری الیکشن مہیم چلا رہے ہیں تو میرا یہ کہنا ہے کہ اگر بی جی پی کو اپنے لیڈر کی بات کرنی چاہیے یاد کرنی چاہیے ہماری ناسنے واجپائی جی کی سنے جنہوں نے دوہزار دو میں لال کلیس سے اعلان کیا کہ جمہو کشمیر میں ہم فری اینڈ فیر الیکشن کرائیں گے کیونکہ جمہو کشمیر کے لوگوں کا الیکشن کے اوپر سے سارا اعتماد اٹھ چکا تھا تب سے لے کے تھوڑا سا اعتماد بن چکا ہے آج وہ ایٹی سیون کو ریپیٹ کرنا چاہتے ہیں کیا میں وہ مفتی کو باہر رکھنے کے لیے سارا الیکشن پروسس اس کو ڈسکریڈٹ کرنا چاہتے ہیں کیا یہ کس قسم کی سازش ہے کہ دس تن رہ گئے الیکشن میں اور آپ کہتے ہیں کہ اب کھالی جو مفیر پنچال میں تو کھالی مغل روڈ نہیں ہے یہاں تو اور بھی روڈز ہیں اور کیا ان کو پہلے معلوم نہیں تھا کہ جب تک مغل روڈ ٹانل نہیں بنتا ہے تب تک یہ راستہ ایسی چلتا رہے گا کبھی بھی بند ہو سکتا ہے اس کا مطلب ہے وہ ہمیشہ الیکشن ڈیفر کروائیں گے تو میری الیکشن کمیشن سے گزارش ہے اور بی جے پی کی لیڈرشپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ نے سب کچھ تو چھین لیا جمہو کشمیر کے لوگوں سے آپ ان سے یہ حق بھی چھیننا چاہتے ہیں وہ کس کو چننا چاہتے ہیں کس کو پارلیمنٹ میں پہنچانا چاہتے ہیں یہ اتنی بڑی سازش آپ صرف اس لئے کر رہے ہیں کہ میں وہ مفتی کو پارلیمنٹ سے باہر رکھنا ہے اس لئے کر رہے ہیں کہ آپ نے لوگوں کا روجان دیکھا جاہے کشمیری ہو پہاڑی ہو گجر ہو ہندو ہو سکھ ہو بکر وال ہو سب یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہماری آواز کوئی بن سکتا ہے پارلیمنٹ میں تو وہ مفتی بن سکتی ہے اس آواز کو روکنے کیلئے آپ اتنا بڑا دوخہ کرنا چاہتے ہو جمہو کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ان کا بروسہ توڑنا چاہتے ہو تو یہی میرا کہنا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے مجھے کیا معلوم ہے میں تو خود مغل روڑ سے آئی ہوں جس کا وہ بہانہ کر رہے ہیں میں تو وہاں سے آئی ہوں مغل روڑ تو آٹھ اپریل سے کھلا ہے پہلے تو میں میں کھلتا تھا الیکشن کی وجہ سے تو اس کو اس سال آٹھ اپریل سے ہی کھولا گیا ہے تو یہ بہانے بازی نہ کریں سیدھے بولیں مہو مفتی کہ آپ الیکشن میں مت لڑو ہمیں آپ پارلیمنٹ میں نہیں چاہیے تو پھر ہم اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں